اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو آن لین کلاس فور گریڈ 5 سبجیکٹ ماتھمیٹکس ٹوڈے سلیکچر نمبر ایس سیکس شونٹ نمبر ایسی ایف اینڈ ایل سی ایم ٹوڈے وی آر گئنگ تو سٹارٹ ایکسرسائیز 2.4 سٹوڈنٹس یہ ایکسرسائیز آپ نے اپنی کوپیس پہ نیٹھوے میں نور ڈاؤن کرنی ہے تین کوششنز میں کرواؤں گا اور باقی جو تین کوششنز ہیں لائک 4, 5 & 6 وہ آپ نے ہومک میں خود سے کرنے ہیں اس کے علاوہ جتنے باقی کوششنز ہیں وہ آپ نے نہیں کرنے یہ چھے کوششنز آپ نے اپنی کوپیس پہ نیٹھوے میں نور ڈاؤن کرنے ہیں اور آپ نے اس ایکسرسائیز کے اچھے سے پریکٹس بھی کرنی ہے ایکسرسائیز 2.4 فائنڈ ایل سی ایم بائی ڈوی این میتھڈ ہم نے ڈوی این میتھڈ کے تھو ڈوی ایل سی ایم فائنڈ کرنا ہے فرسٹ کوششن ہے 14, 20 & 80 سیڈینٹس پرچلے ایکسرسائیز میں جب آپ نے پرائی فیکٹریزیشن کے تھو ڈوی ایل سی ایم کو فائنڈ کیا تھا تو آپ نے ان کی الگ الگ پرائی فیکٹریزیشن کی تھی بیالیوز کی لیکن جب ہم ڈوی این میتھڈ کے تھو ڈوی ایل سی ایم فائنڈ کریں گے تو ہم ایک ہی دفعہ میں ان کی پرائی فیکٹریزیشن کریں گے لائک اس طرح سے 14, 20, 80 اس کے بعد آپ نے لیسٹ ویلیو سے سٹارٹ کرنا ہے جو جو ڈیوائیڈ ہوتا جو آپ نے اس کو لیسٹ ویلیو میں ہی ڈیوائیڈ کرتے جانا ہے جو نیو ہوگا اس کو آپ ایزیٹی سے تارتے جائیں گے اور پھر جس ویلیو پہ وہ ایزیلے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہوگا آپ نے اس ویلیو سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے لیکن کوشش ہم نے یہی کرنی ہے کہ ہم لیسٹ نمبر سے گریٹر ویلیو کی طرف جائیں آپ یہ دیکھئے 14 2 کے ٹیبر پہ 14 آتا ہے جیسے کہ 2 7 14 next 20 تو آپ یہاں 7 لکھ دیں گے next 20 2 10 20 اور پھر اس کے بعد 80 تو 2 40 زہ کتنا ہوتا ہے 80 ٹھیک ہے ہمارے پاس ویلیو کیا کے آگیں 7 10 and 40 اب آپ نے کیا کرنا ہے 7 کو 2 پر دیوائیڈ کر دیکھیں 2 کے ٹیبر پہ 7 جاتا ہے نہیں جاتا next ویلیو کو چلیں 10 2 کے ٹیبر پہ کہیں 10 جاتا 2 کے ٹیبر پہ جی جاتا 2 5 زی کتنا ہوتا ہے 10 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 کے ٹیبر پہ یہ 10 جو ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یعنی کہ 10 جو ہے 2 کے ٹیبر پہ آتا ہے تو آپ کیا کریں 7 ہی آتا تو 7 کو ایسی نیجی ہوتا لیں گے اور 10 کی جگہ آپ کیا لکھ دیں گے 5 ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں 2 5 زی کتنا ہوتا ہے 10 اب 40 دیکھئے 40 جو 2 کے ٹیبر پہ کہیں آتا ہے جی 2 20 سا کتنا ہوتا ہے 40 تو ہم 20 لگ دیں گے 7 ڈیوائیڈ ہی 7 کا ایسی جو اتارتے جائیں جب تک اس کی turn نہیں آجاتی اس کے کو دیکھ لیں کیا جی 2 کے ٹیبر پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے جی ہوتا ہے 2 10 سے کتنا ہوتا ہے 20 تو ہم یہاں پہ 20 کے جگہ 10 لگ دیں گے 7 بھی ایسی اتار لیں گے اب اس کے بعد دیکھیں مزید کیا جی 2 پہ ڈیوائیڈ میں سے کوئی ویالیو ہو سکتی یہ 7 بھی نہیں ہوگا 5 بھی نہیں ہوگا 10 ڈیوائیڈ مزید ہو سکتا ہے 2 5 سے کتنا ہوتا ہے 10 ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ 7 5 ایسی جگہ کیا لگ دیا 5 2 5 دیا 10 اس کے بعد دیکھ دیکھیں کیا یہ 2 کے ٹیبر پہ کہیں ڈیوائیڈ ہوں 5 جو 5 ہیں دونوں یہ اپنے ہی ٹیبر پہ جا سکتے اپنے ہی ٹیبر پہ ڈیوائیڈ ہو سکتے 5 1 5 5 1 5 5 1 5 7 5 5 5 ڈیوائیڈ 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 3 8 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 13 15 20 20 22 21 20 20 23 21 22 25 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 26 4 to the 8, 8 to the 16, 16 کو 5 پہ ملٹیپلائی کریں رف ورک میں بھی کر سکتے ہیں جو آنسر ہے اس کو 7 سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارا آجے گا 560 یہ ہمارا کیا ہے LCM اور یہ ہی ہمارا اس قوشن کا آنسر ہے سیڈنٹس یہ دیکھئے یہ ہم نے بالکل سیکیو اس وائے سے لیکے ہم اس کی ہم نے ڈبین کی ہے لائک 2 سے سٹارٹ کیا 2 2 2 2 2 ڈھیک ہے یہ لیس نمبر تھا اس کے بعد پھر ہم تھوڑے سے گریٹر ویلیو کی طرف آئے لائک 5 کی طرف آئے ہمیں ایک دم 7 پہ نہیں چلے گئے ٹھیک ہے ہم نے سٹیپ بی سٹیپ کام کیا ہم نے پہلے 5 کے ساتھ کی ٹیوی ان کی اس کے بعد ہم نے اس کو لائسٹ میں بڑی ویلیو کی طرف آئے یعنی 7 سے ہم نے اس کو ڈیوائٹ کیا ہم یہاں پہ 7 سے بھی کر سکتے تھے لیکن وہ اچھا نہیں لگتا ہم اس کو لیسٹ ویلیو سے کریں تو وہ ہی بیٹھے رہا تھا کہ لیسٹ ویلیو سے گریٹر ویلیو کی طرف جائے نیکس ہے جو کوشن نمبر 2 24 72 and 90 سیم اسی پروسیجر کے ساتھ ہم اس کوشن کو بھی کریں گے اب یہ دیکھیں 24 2 کے ٹیبر پہ آتا 2 12 سے 24 2 36 سے 72 and 2 45 سے 90 ہمارا ویلیو کیا کیا ہی ہمارے پاس 12 36 and 45 مزید دیکھیں کہ یہ 2 پہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے جی 2 6 سے 12 2 18 سے 36 45 نہیں ہو سکتا ہے ڈیوائیڈ تو 45 کو ہم نے ایجیٹس لکھ دیا اب دیکھیں کیا ویلیو ہو جائے ہیں 6 18 and 45 اب مزید دیکھیں کہ یہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے 2 پہ جی 2 3 سے 6 2 9 سے 18 45 نہیں ہو سکتا اس کو آپ ایجیٹس اتارتے جائیں پھر دیکھیں 3 9 & 45 آ گیا کیا یہ اب 3 ویلیز 2 کے ٹیبل پہ کہیں ڈیوائیڈ ہو سکتی ہیں نہیں یہ 3 ویلیز 2 کے ٹیبل پہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتی تو ہم اسے گریٹر ویلیو کی طرف چلتے ہیں 3 کی طرف چلتے ہیں 3 پہ کر کے دیکھتے ہیں یہ جو 3 ہے یہ سے اپنے ٹیبل پہ جائے گا 3 1 سے 3 اب 9 ہے 9 کے ٹیبل پہ 3 آتا ہے 3 3 سے 9 تو ہم نے یہاں پہ 3 لکھ دیا اب 45 بھی آتا ہے 3 کے ٹیبل پہ 3 ویلیز 2 پہ تو نہیں جا سکتے ہیں 3 پہ چلے جائیں گے 3 پہ جا سکتے ہیں جی جا سکتے ہیں 3 یہ تو 1 جو ہے نا وہ تو سولڈ ہو گیا یہ تو 1 ایسٹیز نہیں جو اتر جائے گا اس پہ اس 3 کو دیکھیں یہ 3 ون سے 3 یہاں پہ بھی 1 آ گیا یعنی کہ یہ دونوں ویلیز سولڈ ہو گئیں جیوائیڈ ہو گئیں کمپلیٹلی اس کے بعد ہمارے پر نیکسٹ ویلیو کیا تھی 15 تو 3 کے ٹیبل پہ 15 آتا ہے 3 5s آ 15 اب نہ تو یہ 2 پہ جا سکتا ہے نہ 3 پہ جا سکتا ہے نہ 4 پہ جا سکتا ہے اب یہ 5 پہ ہی جائے گے جانے کہ یہ 5 جہاں یہ سی اپنے ہی ٹیبل پہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے like 5 1s آ 5 یہ دیکھیں ہماری ڈیویرن یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ نے ان ساری ویلیوز کو دھیان سے نیچے اتار لینا ہے LCM is equal to اس ساری ویلیوز آپ اس کے آگے لکھ دیں گے اور پھر ان ساری ویلیوز کی آپ نے ملٹیپلیکیشن کرنا ہے یعنی ان ساری ویلیوز کو کٹھا کر کے آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے جو آنسر آئے گا وہ ہمارا کیا ہوگا LCM ٹھیک ہے ہم نے جب ان کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارا آنسر کیا آئے تھا 360 تو LCM جو ہمارا 360 یہ ہمارا کیا ہے اس قوشن کا آنسر نیکسٹ قوشن نامر 3 26 39 54 یہی جس طرح سے ہم نے 1st قوشن نامر 1 کیا قوشن نامر 2 کیا اسیم اسی پروسیجر سے ہم نے 3rd قوشن بھی کرنا ہے اب دیکھئے 26 سے سٹارٹ کرتے ہیں کیا 26 2 کے لیبل پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جی ہو جاتا ہے جیسے کہ 2 13 سا کتنا ہوتا ہے 26 29 نہیں ڈیوائیڈ ہو سکتا 39 کو ہم نے وقتی طور پر ایسی جس نیچے اتار لیا اس کے بعد 54 54 2 کے لیبل پر آتا ہے 2 27 سے کتنا ہوتا ہے 54 ہمارے پاس ویلیوز کیا کے آگئے 13 39 اور کیا آگیا 27 اب کیا تینوں ویلیوز 2 کے لیبل پر ڈیوائیڈ ہو جائیں گی 13 دیکھ لیں 13 بھی کمپلیٹلی ڈیوائیڈ نہیں ہوگا 39 بھی کمپلیٹلی ڈیوائیڈ نہیں 2 کے لیبل پر ہو سکتا 27 جو ہے وہ بھی 2 کے لیبل پر ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا ہم اسے ایک greater value کے طرف چلتا یعنی 3 پر کر دیکھتے ہیں 3 کے لیبل بھی 13 ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا 39 بھی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا 27 آتا ہے 3 کے لیبل پر 3 9 سے کتنا ہوتا ہے 27 تو ہم نے یہاں پر 27 کے جگہ کیا لکھ دیا 9 لکھ دیا اور 39 کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے 3 13 سے کتنا ہوتا ہے 39 تو یہاں ہم نے 39 کے جگہ کیا لکھ دیا 13 لکھ دیا ٹھیک ہے آپ اس کو roughly سائد پر ڈیوائیڈ کریں گے تو body values جو ہیں وہ ازیلی آپ کو دیوائیڈ آپ کی ازیلی ہو جائے گی اچھا اب یہ بھی 13 ہو گیا یہ بھی 13 ہو گیا یہ 39 جو ہے یہ 3 کے لیبل پر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ٹھیک ہے تو 3 13 سے کتنا ہوتا 39 اور 3 9 سے کتنا ہوتا گیا 27 اب یہ جو values ہیں اب اس values کو دیکھیں 13 جو ہے وہ مجھے لگتا کہ اسی table پر ڈیوائیڈ ہوگا وہ اپنی table پر ڈیوائیڈ ہوگا یہ 13 پر ڈیوائیڈ ہوگا 9 دیکھ لیں 9 کو 9 1 9 پر کر سکتے ہیں لیکن ہم چھوٹی values لے کے چلیں گے 2 کے پر 9 پر پر دیکھ 3 3 3 9 ٹھیک ہے تو ہم نے 3 چھوٹی values لے کے سٹارٹ کرنا تو 3 3 9 اور ہم نے 3 کو agites لکھ دیا اس کے بعد کیا کیا آگئیں 13 13 اور یہ کیا آگیا 3 ٹھیک ہے اب students آپ نے کیا کرنا ہے 13 تو 2 ڈیوائیڈ ابھی نہیں ہو سکتے 3 جو ہے وہ اپنے table پر divide ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کسی اور table پر نہیں جائے گا تو ہم سب سے پہلے 3 کو divide کریں 3 1 3 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ values ڈیوائیڈ ایسٹیز اتار لیں یعنی 13 اور یہ 13 ہم نے نیچے اتار لیا اور یہ 1 ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر 3 1 3 اب دیکھئے آپ ڈیوائیڈ کر دیکھتے جائیں یہ 13 کسی table پہ ڈیوائیڈ نہیں ہو گا یہ اپنے table پہ جائے گا 13 1 13 اور یہ complete ڈیوائیڈ اب دیکھیں 13 ہے یہ کسی ڈیوائیڈ پہ نہیں جائے گا یہ اپنے table پہ رہے گا جیسے 13 1 is 13 اور یہ 1 ہم نے ایجیڈ اٹھار لیا دیکھیں 3 1 ہو گئے یعنی کہ ہم نے 3 ویلیوز کی ڈیوائیڈ کر لی اور یہ اکوریٹ ہوگی اب آپ نے کنیل نیچے لکھنا ہے LCM LCM is equal to آپ نے ساری ویلیوز دیہان سے نیچے اتھار لینی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اکے کر کے ان ساری ویلیوز کی ملٹیپلکیشن کرنی ہے جیسے کہ 2 3 18 18 18 کو 3 رفلی ڈیوائیڈ کر لیں سائٹ پہ جو آنسر ہے اس کو 13 کے سار ملٹیپلائی کرتے تو ہمارا آنسر کی آجے 702 یعنی ان سار کو ملٹیپلائی کر گئے ہمارا آنسر یعنی lcf کے آیا 702 اور یہ ہمارا اس کوششن کا آنسر ہے نیکس سوڈنٹس کوششن نمبر 4 5 and 6 یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے یہ آپ نے اپنی کوپیز پر نیچ وی میں خود سے اس کی پریکٹس کرنی اس کو نوڈاؤن کرنا ہے سوڈنٹس سب سے پہلے آپ نے کوپیز پر ہیڈنگ دینا ہے یونٹ نمبر 2 یونٹ کا نام لکھنا اس کے بعد ایکسرسائز کے ہیڈنگ دینا ایکسرسائز 2.4 اس کے بعد آپ نے کوششن لکھنا ہے فائنڈ لکھنے لکھنے کے بات آپ نے کوششن اس کے علاوہ جتنے بھی ایکسرسائز میں کوششن بک پہ مجود ہیں وہ آپ نے نہیں کرنے آپ نے صرف 6 کوششن تک اس ایکسرسائز کے کوششن کرنے ہے سوڈنٹس آپ نے اس ایکسرسائز کے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور اپنا ہوم وک بھی اچھے سے کرنا ہے